السلام علیکم دوستو دوستو تیاری ہو گئی ہے ہم جا رہے ہیں ابھی اپنا رہی ہیں یار خان پاسپورٹ آفیس بنوانے پاسپورٹ آفیس جا رہے ہیں پاسپورٹ بنوانے تو اپنے میں کزن کو اپنے میں کزن کو اس کو لے کے جانا ہے اس کو دھر سے نکال رہے ہیں دیکھیں لیٹ ہو گئے ہیں کافی ناشتہ بھی نہیں کیا آجا یار یار کوئی ٹائم تا نہیں ہے گل لازے بند ہے کوئی ٹائم ہوں نے ایک ہوا نہیں ہوں نے جانا تھا چلی ٹائم ہنہا ہو گیا انہی دیر ہو گئی ہے یہ میرے دوستو انہوں نے بھی میرے ساتھ جانا ہے پاسپورٹ بنوانے بہت لے تو ہوں گئے ہیں اور یہ جو ہے نا بس تنگ کر رہے ہیں ایک ہمارے دوستو اس نے بھی جانا ہے وہ پون نہیں اٹھا رہا ذوکر نایا وہ سامنے کڑا ہے وہ گھر سے نکلا ہے ہے وہ میرا چھوٹا بھائی بائک پہ آگیا ہے فیصل صحیح تیما ہم اپ جا رہے ہیں گھیں بھی آرخان سکان دوکان بے انگے آئی لگو ای لگو ای لگو ای لگو بھائی لگو جلدی جلدی دو لگ نیان بھائی ہی لے ناوڑ دو چار سیبو اور لے لو اسی بھی ناکشتہ نہیں کیتا نیان بھائی جی اندر جا رہے ہیں فروٹ لینے میرے لیے لے کر آئیں گے بیٹری ڈاؤن ہے رات کھڑی کرتی تھی ابھی پھر مجھے لگتا ہے وہ لانا پڑے گا چارجر اس کے ساتھ چارج کریں گے اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا اپنا سٹارٹ کرتے ہیں لو جی بل آخر گڑی سٹارٹ ہو گئی ہے بڑی اکھی چارج کی تھی چارج کر کے سٹارٹ کی تیزل کرنا ہے بھائی میرے نال بیٹھ گئے ہیں ایسی ٹورپے ہیں جی ایسی انہوں کیفیس جاول پول دے گول پہنچ گئے ہیں اگن دو دوستان چکڑے ہیں شیخ محمود صاحب نے تنال وسیم آبا صاحب نے انہوں نے لینا ہے انہوں نے بھی اپنے پاسپورٹ رینیو کروانے نے چکڑے ہیں لیکن انشاءاللہ انہوں نے چکلی ہے ناشتے تھا بھی کوئی سین کرنا ہے دیکھو ناشتہ کدے تے پہندا ہے ساڑھے تے پہندا یا انہوں نے پہندا ہے بہتا ہی تک میرے ناشتہ نوشتہ کھان پین پیا نہیں میرے دوست سارے ہی کہندے نے کہ ڈکشنری جو ہے ہی نہیں انہیں کسان کھوانا ہے کارا لے گندے نے بھی یہ بار کھوندا بہت ہے بڑا ہی آرہا نوشتہ انہوں نے سمجھ نہیں آرہی برحال آج ویہ نے ابھی انہوں نے کدے تے پہندا ہے ناشتہ شیخ محمود صاحب تے پہندا ہے یا وسیم تے پہندا یا کسی اور تے پہندا ہے دیکھو انہوں نے جا رہے ہیں انہوں نے لین پھر انشاءاللہ تا ڈینر آبتہ کرنے ہیں ڈا جی فائنلی شیخ محمود صاحب نے چوکلی ہے دکان تو چوتھا دوست صاحب ڈا وسیم عبد ڈا جی آگے ہیں وسیم عبد چودری صاحب انہوں نے دیو ہے تو اسی سویر تھے اپنا لیٹ ہو رہے ہیں اے اپنے شیخ محمود صاحب نے وسیم عبد صاحب نے ہونے جیسی فائنلی چاروں دوست جا رہے ہیں رہیم دیار خان پاسپورٹ آفیس جی رہیم دیار خان ہم پہنچے ہیں شاہی روڈ پر یہ احتجاج ہو رہا ہے جی بجلی بینگی ہے جو اس کا احتجاج ہو رہا ہے یہ دیکھے موسیقی موسیقی موسیقا انجمان تاجران کی طرف رہیمیار خان انجمان تاجران کی طرف سے یہ ریلی ہے ابھی کجھے لگتا ہے پیچھے سے اور آ رہے ہیں یہ دیکھیں کافلے اور آ رہے ہیں یہ خانہ سیٹی ہے یہ دیوزن ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ رہیمیار سارا آج انہوں نے بند کیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ شٹر ڈون ہٹتا ہے ہر مہمور بھائی مہمور بھائی ناشتہ پیراپ کروارہے ہیں مہمور بھائی جی ہمیں ناشتہ کروارہیں لہا جی لچے ناشتہ آگی ہے حلوہ پوری دا الچینی آئیں ہیں نال حلوہ آئی ہے یہ سبی نمکہ نہاری ہے پیف نمکہ نہاری ہے آپ ہے اللہ اللہ لوہی ہے ہے جی روگنی نمکہ ہے ذولکرنینٹ جمعہ سا پیٹھے ہیں ہے تمہاری بسیوہ سا پیٹھے ہیں ساڑے دوست ساڑے میزوان جوڑے کہلو شیخ محمود صاحب بیٹھے نے اینہ نے سانوازے ناشتہ کروایا ہے میں عمالکورٹ سانوازے دوست علی صاحب چیما اسی ہونے انجوایا کریں گے ناشتہ کریں گے ناشتہ کریں گے ناشتہ کریں گے نوازے ہونے آپ اسی جوہاں گے پاسپورٹ آفیس ہوتے جا کے اسی جگہ ہے اپنا دینیوں کروایا کہ ہوا گے سانیہ ساریہ ہوں گے ہیں ہمیں شیخ مہم صاحب نے ناشتہ کروایا بہت اچھا ہے احمد والوں کا رہیمیان خان میں سب سے اچھا ناشتہ جی احمد والوں کا ہے ہم نے بیف نیہاری اور روغنی نان اور ساتھ میں حلوہ پوڑی چنے جو ہیں ان کا ناشتہ کیا بہت مزا ہے شیخ صاحب آپ کا بہت زیادہ زیادہ آپ نے ہمیں اچھا ناشتہ کروایا اور اب ہم جا رہے ہیں جی اپنا پاسپورٹ آفیس ہماری جمع ہو چکی ہے اور ابھی ہم بائرلیس پل پر پہنچے ہیں ابھی جا رہے ہیں ہم سیدھا وہاں جائیں گے انشاءاللہ جلدی جلدی جو ہے نا جا کے اپنا رینیو کرواتے ہیں پاسپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی ہم پاسپورٹ آفیس موج گئے ہیں راش ریکھو کنہ زیادہ ہے جا راش بہت زیادہ ہے مجھے سمائی نیاری میں لگتا ہے لوگ باہر جا رہے ہیں باہر جانے والوں کا راش زیادہ ہے ہم اندر داخل ہو گئے ہیں اپنا ایجینٹ کے تھرو راش بہت زیادہ ہے سمجھ نہیں آرہی اتنا راش کیوں ہیں یہ وسیم بھائی میرے ساتھ ہیں کرمی بھی بہت زیادہ ہے شیخ مینگو صاحب میرے ساتھ ہیں اندر ہم آگئے ہیں ایجینٹ کے دیکھیں راش کی طرح دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ دوستو ایک کام میں نے کر لیا یہ دیکھیں توکل نگوالیا اور تشویر میں چھوائے ہوں یہ میرا کہ دوست ہے مرزا یہ ہی تر مجھے پاسپورٹ آفیس میں ملا ہے تو ان سے ملاقات ہو رہی ہے راش بہت زیادہ ہے اس طرح ہے جیسے کہ سارا ملک دو ہے وہ باہل کی دنیاں پر جا رہا ہے اور پریشان صورتحال ہیں اندر بہت زیادہ راش ہے جرمی بہت زیادہ ہے آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں اندر بہت راش ہے اور کوئی سمجھ نہیں آرہی اور میرا ایک دوست اور بھی مجھے ملے ہیں سنجربر کا اس کو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں باہر بہت راش ہے عورتیں گرمی میں بچے رو رہے ہیں اگرہ دوست ہے عمر بھائی یہ بھی مجھے ملے ہیں یہاں پر پاسپورٹ آفز پاسپورٹ بنوانے میں آئے ہوئے دیکھیں اب انہوں نے تصویر ٹوکن لیا ہے ابھی ان کا نمبر میرے بعد ہے ابھی ٹوکن چل رہا ہے دو سو کچھ اور ہمارا ٹوکن جو ہے وہ چار سو کچھ ہے مطلب ہم سے آگے دو سو آدمی ہیں دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے ہمارے دوست گرمی میں یہ دیکھیں راش بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں عورتیں بیٹی ہوئی ہیں گرمی میں بچے رو رہے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے یہاں پہ اور دنیا تو ایسی ہے جیسے مجھے لگتا پاکستان سارا بائی جا رہا ہے پاکی جی دیکھتے ہیں ابھی حالوال کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو انشاء اللہ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی اسی پاسپورٹ آفس گئے ساں تے اتھے ٹوکن شکل لوانتو باد راش بہت زیادہ تے گرمی بہت زیادہ تے ساٹھا انہ نے کہا جی نمبر آنا تقریباً دو تو تے نگیں دیاں بعد پھر اسی اتھوں نکلے ہیں تے اسی آگے ہیں جی وسیم صاحب دیا پانجا لگ رہا میرا دوست ہے اسامہ بھائی اینا دین نیو گلا منڈی چے دکان ہے اینا کو لائے ہیں اسیام بھائی بیٹھے تے پہدار میمود بھائی بیٹھے نے بھائی نین بھائی بھائی نے ساڑا راہے ہیں جیس اینا بہت اچھا لیوش کھانا خوایا بہت مزی ہے ملاکات کر کے اسی جو بیٹھے ہیں گاب شاپ کر رہے ہیں اہم سامہ بھائی نے صرف میریلی سپیشل مجھے آئے لکھو ناظرین پر نظر آرہے ہیں جب ایک بھی لکشے ہیں کہ نال آس کریم ہے یہ میرے لئے ہی صرف مغوایاں آنا جنہاں دی محبت ہے بس ہی انکھا کے تو نکلن لگے ہیں پھر ہی چلے ہیں پاسپورٹ آرے اتھے جا کے دیکھاں گے کہ وہ ساڈینل کی ہوتا ہے گرمی بہت دعا گیا ہے جہاں پھٹا پھٹے جڑا ہے اپنا ساڈا کام ہو جا ہے ساتھ کا بات روانہ ہو جائے باقی انشاءاللہ تو ملنے دے پھر تڑنا ملکات کرنے ہاں جی میں سادی کبھل واپس آگیا ہوں اور بہت زیادہ گرمی ہے ابھی ہم میں گھر آگے پہنچا ہی ہوں وہاں پہ ہم گئے تھے وہاں پہ پاسپورٹ آفیس میں بہت زیادہ راشتہ اور بہت تکاوٹ ہو گئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے ایک نیا یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ شنافتی کارکا ہے وہاں پہ آپ کے لکھا ہوئے کہ آپ سرکردہ میں پیدا ہوئے اور پاسپورٹ پہ لکھا رہیں گے آر خان میں اس کو بھی اپ ڈیٹ کروائیں تو پھر ہم سادی کبھل آدم آفیس آئے وہاں پہ آکے اس کو اپ ڈیٹ کروائے ہیں ادھر بھی زیادہ پونہ گھنٹا لگا ہے اس کے بعد پھر ہم کھا رہے ہیں ابھی میں آگے کہ پہنچا ہی ہوں اور میں نے کہا بھی لاکھوں ختم کرتے ہیں براہ بہت لبا ہو گیا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں مجھے کمیٹس کریں اور مجھے بتائیں اس میں جو کبھی کتائی ہے اس کو میں دول کروں گا انشاءاللہ اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے جو چینل ہے علی سیخ چیما اس کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ